اسلام علیکم عزیز طلب وطالبات جماعت دہم کے اضافی مطالعہ کے پہلے ویڈیو میں تمام کا استقبال ہے خصہ سوتے جاگتے کا اسے ڈاکٹر نیر مسود نے تحریر کیا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے پہلی بات دیکھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے پہلی بات میں خسمت بے گا ہم نے تو نوی جماعت میں پڑھا تھا اور وہ ایک کیا تھا ریڈیو ڈراما تھا اب ریڈیو ڈرامے میں صرف کرداروں کے آوازیں سنتے ہیں مگر جب وہی کردار اسٹیج پر اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اسٹیج ڈراما کہلاتا ہے ڈراما عدب کی بڑی اہم سنف ہے اس میں فنون لطیفہ کی تمام جھلکیاں موجود ہوتی ہیں اسے لیے اسے فنون لطیفہ کا مراخبہ بھی کہا جاتا ہے یعنی جو ڈراما ہے یہ ایک بہت خصوصی طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے خصہ سوتے جاگتے کا ڈرامے کے اجزاء ترکیبے میں چھے چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں سب سے پہلے ہیں ماجرہ پھر کردار پھر مکالمہ مرکزی خیال سجاوٹ اور موسیقی اور ڈرامے میں واقعیتی کڑیاں اس طرح ملائی جاتی ہیں کہ وہ بتدریج نقطہ عروج تک پہنچ سکے اس کے بعد ڈراما انجام کی طرف بڑھتا ہے اور واقعیت سے جو نتیزہ برامد ہوتا ہے وہ ڈرامے کے انجام میں نظر آتا ہے عام طور پر حق و باطل خیر و شکری کی کشم کش انسانی اقدار اور سماجی خومی اور سیاسی مسائل کو ڈرامے میں پیش کیا جاتا ہے پھر جان پہچان حاصل کریں گے پھر اس ڈرامے کی شروعات کریں گے جان پہچان نئیر مسعود سولہ دامبر 1936 کو لکھناو میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد اردو اور فارسی میں ایم اے کیا اور دونوں زبانے میں یکے بعد دیگرے پی ایج ڈی کی ڈگریہ حاصل کی وہ لکھناو یونیورسٹی میں اردو فارسی کے استاد مخرر ہوئے وہ ایک صاحب ترز عدیب تھے انہوں نے افثانے میں ایک نئے ترز بیان کو متعارف کیا تحیر اور اسرار ان کے افثانوں کا خاص وصف ہے سیمیاں، اترکہ کافور گنجفہ اور تاؤس چمن کی مینہ ان کے افثانوں کے مجموعے ہیں بزمین انیس کے نام سے انہوں نے انیس کے مرسیوں کا انتخاب شائع کیا انہوں نے فارسی کی منتقب کہانیوں کے تراجم بھی شائع کیے انہیں دوہزار ایک عیسوی میں سہیت اکڈمی اور دوہزار سات عیسوی میں سرسوٹی سمان جیسے باوخار انہوں سے صرف اراز کیا گیا چوبیس جولائی اور دوہزار سترہ کو لکھناو میں ان کا انتخاب ہوا یہاں ان کا ایک ڈراما پیش کیا جاتا ہے جو علی فلیلہ کی داستان سے ماخوز ہے ایک واقعے پر مبنی ہے یہ علی فلیلہ کی داستان کیا ہے یہ ایک عربی داستان ہے جس میں ایک ہزار اور ایک راتوں میں سنائے گئی ایک طویل داستان بیان کی گئی ہے اس میں ایک کہانی سے دوسری کہانی شروع ہو جاتی ہے یعنی اس میں کہانی در کہانی ہے یہ ڈراما اسی کہانی کی داستان کی ایک واقعے پر مبنی ہے چلے دیکھیں گے کردار کون کون سے ہے حارون رشید آٹھوی صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کے خلیفہ ابو الحسن بغداد کا ایک نوجوان جعفر حارون رشید کا وزیر مسرور ایک سردار کافور اور حبشی غلام ابو الحسن کی ماں تین پڑوسی داروغہ دوسرے درباری امیر افسر کنیزے اور غلام یہاں پر پہلا منظر نامہ پیچ کیا جا رہا ہے ہم اسے منظر با منظر پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے بغداد کا پل ہے ابو الحسن دجلہ کے پل پر بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے دجلہ کیا ہے یہ ایک دریا کا نام ہے خلیفہ حارون رشید غلام کے ساتھ سوداگر کے بیس میں آتے ہیں اب دیکھے خلیفہ کون ہے یہ مسلمانوں کے جو نائب کی طور پر بغداد میں بہت ہی مشہور بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں خلیفہ حارون رشید کہا گیا ہے ابو الحسن خلیفہ سے کہتا ہے بھلے آدمی تمہارا لباس بتاتا ہے کہ تم بغداد کے رہنے والے نہیں ہو بغداد یہ اس وقت سلطنت اسلامیہ کی ایک راجدھانی تھی جسے آپ دار الخلافہ یا پھر آپ اسے کیپٹل سٹی بھی کہہ سکتے ہیں راجدھانی کہہ سکتے ہیں خلیفہ کہتا ہے میاں تم نے خوب پہچانا میں موسل کا سوداگر ہوں یہ موسل کیا ہے یہ موسل عراق کے شمال میں واقعے ایک شہر کا نام ہے سوداگر یہ تاجیر کو کہتے ہیں ابو الحسن کہتا ہے بس تو بھائی موسل کے سوداگر کیا آج رات میرے غریب خانے پر چلنے کی زہمت کرو گے وہاں ہم دونوں امدہ کھانا کھائیں گے اب دیکھیں یہاں پر ابو الحسن نے بادشاہ کو دعوت دے دی ہے اور بادشاہ بھی چاہتا ہے کہ وہ عوام پر سے ملے جھلے اور ان سے بات چیت کرے خلیفہ کہتے ہیں بڑے شوق سے چلوں گا بھلا اتنی محبت سے دی ہوئی دعوت کون ٹھکرا سکتا ہے ابو الحسن اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو آو چلو رکر مگر ایک شرط ہے اور یہ کہ ہماری دوستی صرف آج تک رہے گی یعنی ابو الحسن بہت ہی پریشان ہے شاید اسی لئے وہ شرط لگا رہا ہے خلیفہ احران ہو کر پوچھتا ہے یہ کیسی شرط ہے بھائی تم تو عجیب آدمی معلوم ہوتے ہو ابو الحسن کہتا ہے یہ شرط اس لئے ہے کہ کہیں تم میرے دوست نہ بن جاؤ میں دشمنوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا دوستوں سے یہ بہت ہی عجیب بات کہی یعنی کہ بادشاہ سے وہ ایسا معاملہ بیان کر رہا ہے یعنی اسے دوستوں سے ڈر ہے جبکہ دشمنوں سے ڈر نہیں ہے خلیفہ کہتا ہے بھائی آخر معاملہ کیا ہے ابو الحسن کہتا ہے معاملہ میں سمجھائے دیتا ہوں وہ یعنی ابو الحسن پول پر بیٹھ جاتا ہے اور خلیفہ اور غلام بھی بیٹھ جاتے ہیں خلیفہ کا فرماتے ہیں آپ سناو ابو الحسن کہتا ہے میرا نام ابو الحسن ہے میں ایک امیر سوداگر کا بیٹا ہوں باپ کے مرنے کے بعد ساری دولت میرے ہاتھ آئی جسے میں نے دل کھول کر خرج کیا روپیہ آخر کب تک چلتا ہے یعنی ابو الحسن بھی ایک امیر سوداگر کا بیٹا تھا باپ کے مرنے کے بعد ساری دولت اسی کے پاس ملی تھی لیکن اس نے بہت ہی فراغ دلی سے خرج کیا اور پیسہ ختم ہو گیا خلیفہ گیتا بے شک اگر خارون کا خزانہ بھی اس طرح لٹایا جا تو ایک دن ختم ہو جائے گا اب یہ خارون کون ہے خارون ایک بادشاہ تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیا چالیس اوٹوں پر لا دی جاتی تھی وہ خدا کا نافرمان ہو گیا تو اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا اور وہ اپنے سارے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا یعنی خلیفہ کیا کہتے ہیں بے شک اگر خارون کا خزانہ بھی اس طرح لٹایا تو ایک دن ختم ہو جائے گا ابو الہسم کہتا اسی طرح میری بھی دولت ختم ہو گئی اب جب غریبی جو آئی تو دوستوں نے ایک ایک کر کے کھسکنا شروع کر دیا ایک مرتبہ میں نے اپنے دوستوں سے کچھ روپیا خرض مانگا مگر انہوں نے ٹکاسا جواب دے دیا اب ٹکاسا جواب دینے کا مطلب کیا ہے ٹکاسا جواب دینا یعنی صاف صاف جواب دینا انکار کر دینا خلیفہ کہتے ہیں مطلب کے دوست اس کے سوا اور کیا دے سکتے ہیں یعنی خلیفہ نے بھی ایک ٹکڑا لگا دیا اسی لئے ابو الہسم کہتا ہے پھر میں نے کچھ جائے داد بیچ کا روپیا اکٹھا کیا اور اس سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا اب جو پیسے ملتے ہیں انہیں میں مزے مزے سے خرج کرتا ہوں اب میں روز کسی اجنبی کو گھر لے جاتا ہوں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اور صورے تڑکیوں سے رخصت کر دیتا ہوں یہ اس لئے کہ دوستوں کی وجہ سے مل بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی بس یہ میری کہانی ہے یعنی ابو الہسم نے اپنی پوری روداد بیان کر دی خلیفہ کہتے ہیں دوست تم تو بڑے مزے کے آدمی ہو چلو مجھے تمہاری دعوت منظور ہے آؤ چلے ابو الہسم کہتا ہے آؤ چلے امید ہے آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی خداف